کیا فرق ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہے اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان کیا ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ موت سب کو آئے گی ہمیں بھی آئے گی مرنا سب کو آئے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو بھی موت آئی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو بھی موت آئی لیکن کیا ان کی موت ہماری موت برابر ہے یا دونوں میں فرق ہے یہ ساری باتیں آپ کا مولانا حدیث و قرآن کے دائرے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گا بلکل عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے اور میری تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کریں جن کو جہاں جب میں مل گئے یہ وہی بیٹھیں بچے بھی سنیں بزرگ بھی سنیں ہماری ماں بہنے بھی سنیں آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا ربانی صاحب نے آپ کو کونسا پیغام پیش کیا بلکل عدب سے بیٹھئے اور سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے لیکن جب موقع اور محل آئے تب سبحان اللہ کہنا ہے نعرہ لگانے کی بھی اجازت ہے نیکل نعرہ اس وقت لگائیں جب بات سمجھ میں آ جائے اور جب موقع محل آئے تب نعرہ لگائیں تقریر کے دوران پانی وغیرہ چائے وغیرہ پینہ سب سختی سے بنا ہے بلکل آپ کنارے میں ہو جائیے چچا بیاں پیاس کچھ دیر لوگ برداشت کر لیں گے لیکن تقریر سننے کا ان کو موقع دیا جائے بلکل عدب سے بیٹھے ہوشک بیٹھے آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم راب مل کر دونوں جہاں کی داتا بواقع مدری تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و افیاد مصطفیٰ جانی رحمت شمی بزمِ ہدایت نو شہی بزمِ جنت گولِ باغِ رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی طب و رزہ جن کی شان انہ آت اینا اکل کو سر شافِ مشرسا کی اکل کو سر حضور التاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مارگاہ میں درود شریک کا نظر آنا عقیدت و محبت کے ساتھ سارا مجمع مل کر پڑھیں پڑھیں باغوازم بلد پیش کریں اللہم صلی اللہ مارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولانا ربانی کے سامنے مجمع ٹھیک تھاک ہونا چاہئے اگر آپ کا مجمع آپ کا ذہن بالکل ٹھیک ہے تو وہ تازہ ہے اور آپ بالکل عدب سے بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ ایسی ایسی حدیثیں سناوں گا کہ آپ کی طبیعت مجلی آئے گی دل باغ باغ ہوگا اور اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میرا سارا کمپیوٹر بیکار ہو جائے گا مشین میری بیکار ہو جائے گی مولانا خود تقریر نہیں کرتے میری تقریر لوگ کرواتے ہیں ذہن بنتا ہے تو لگتا ہے کہ آسمان سے جھنگلے اتر رہے اور اگر ذہن نہیں بنا تو لگے گا کہ میں کہیں سے تھکا مادا آپ کے درمیان پہنچا جھنگلے بکھر رہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مولانا کی زبان بالکل کنٹرول اور لگام میں رہے شریعت کے دائرے میں رہے تو آپ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھیں شیر ملائضہ فرمائے شعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اور یہ بھی شیر ملائضہ فرمائے مقامِ سیدِ قونین کو ہی کیا جانے مقامِ سیدِ قونین کو ہی کیا جانے ہے ذات سرنِ خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور ان بچوں کو عدب سے بیٹھائیے چھوٹ چھوٹا سے بیٹھو سیدنا شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کبرا مشہور و مقبول شیر سلیے فرماتے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں وہیں اگر واقعی اپنے میری تقریر کو سن لیا تو آپ کی زندگی میں بہت برا امتلاب پیدا ہو سکتا ہے بشرتے کہ میری تقریر کو دل سے سنے ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا سورہ قحب کی آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ کا انشاد پاک قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ یُوْحَا اِلَيَّا اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میں ظاہری شکر و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں ظاہری شکر و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں میں ظاہری شکر و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا فریم میں مت آنا کسی گمراہ کے چکر میں مت پڑنا مجھ میں اور تجھ میں بہت مرافہ آرتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے باہ جمرین آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت مرافہ آرتا ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجھ میں ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ اور زور سے بولو زبان اللہ چچا میاں کو روک دو جیسے میں نے کہا چھوٹ چاپ سے آپ بیٹھو چچا میاں پیاس لگی یا بعد میں پی لے ملو آپ ڈشٹرپ نہ کریں ورنہ مولانا ڈشٹرپ ہو جائیں گے آپ کا جنسہ خراب ہو جائے گا آپ بیٹھئے حدیث سننے میں زیادہ سواب ہے اگر جان جا رہی ہے تب تو آپ پانی پی لیجئے اور جان اگر بچی ہے تو حدیث مصطفیٰ کا مزہ لیجئے بلکل عدب سے بیٹھئے اور میرے ذہن کو بگاریے با میری تقریر میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا لیکن جہاں کے لوگ پر مارتے ہیں میں ان کو نااہل قوم میں شمار کرتا ہوں اس لیے چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ اور حدیث کی قدر کرو اور مولانا کی بھی قدر کرو اجازت ہے زور سے مولے اجازت ہے قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں بشر تو ہوں لیکن تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں عام بازارو انسان کی طرح نہیں ہوں تمہاری جماعت والوں کی طرح نہیں ہوں مجھ میں اور تجھ میں بہت بھرا فرق ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پیرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بھئی مار لڑنے کا وقت نہیں آج کلچس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں پاجامہ بادنہ نہیں آتا پاجامہ پہننے کی تمیز نہیں وہ لوگ بھی چوک چوڑا ہاں پر بولو سنی غریم مسلمانوں کو کمزور مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں کہتے ہیں حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے ابے پگھلا حدیث میں تو وہ ایسا ہے جیسا میں بول نہ ہوں لیکن وہ حدیث میں نہیں جو تُو بول نہ ہاں ہے وہ خبیث میں ایسا ہے ارے زور سے بولو وہ حدیث میں نہیں ہے ایک اُٹھا چھاپ آدمی کے سامنے تم حدیث بول نہ ہو اس کو کیا خبر ہے کہ تُو حدیث بول نہ ہے کہ سعودی کا خبیث بول نہ ہے یہ تو ایک عالم پہچان سکتا ہے یہ تو ایک علمہ ہی پہچان سکتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کو کیا خبر ہے کہ مصمیل کا کھیت ہے کہ مولانا بولو مولانا جناب مفتی صاحب کا کھیت ہے بولو بکری کو تو لمبے لمبے گھاس سے مطلب ہے ہریالی سے مطلب ہے وہ جدر سبزہ دیکھے گی گھاس دیکھے گی بکری اُدھر بھاگے گی یہی حال ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کا انگ اُٹھا چھاپ لوگوں کا جب اس کے صاحب نے کوئی دار ہی ٹوپی والا پہنستا ہے اور کہتا حدیث میں ایسا ہے تو وہ سمستہ یہ النامہ ہے یہ مفتی زمانہ ہے حضرات دھوکہ مت کھائیے اپنے علماء سے رابطہ رکھئے اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھئے اور بلکل اپنے ایمان کو بچا کر رکھئے اب آپ حدیث سنیے اجازت ہے تو آپ کا مولانا حدیث سنائے اجازت ہے زور سے بلیں اجازت ہے اکرین میں کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے بلکل ادب سے بیٹھے فبقا اہدہوما الى الارد وکانا الاخر بین السمائی والا ارد فقال اہدہوما لساحبہی اھوا واوا قال نعم قال فزین ہو بیرجو فو سنتو بهی فبزندو س Ewes warto فو سنتو بهیم فرچہتهم سلم کہال زین ہو بیمیاد فو سنتو بهیم فرچہتهم سلم کہالزین ہو بی الفل فو سنتو بهیم فرچہتهم کانی آزرو علیہم ینتصرونا علیہ من خفت المیزان قالا فقالا اہدوہما لی صاحب ہی لفزندہو بے امت ہی لرجہا زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ نظلے کی قیبیت ہے اس لیے ناک میری بند ہو رہی ہے آواز لکالنے میں دکت ہو رہی ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کچھ لذت کا محسوس ہو تو معاف کیجئے گا مگر یہ دیکھئے کہ مولانا ربانی کیا بولنا ہے ادھر دیکھئے میں نے جو حدیث سنا آئی مشکاش شریف صفحہ نمبر پانسو فدرہ کی حدیث حضرت عبو ذرخ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یہ اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اعلانِ نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے اعلانِ نبوت کا زمانہ زور سے بلو قریب آ چکا ہے تو سنئے نبی نے ارشاد فرمایا یا عبا ذر اتانی ملکان وانا بھی ماں سے بتا ہاں آئی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پڑائے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے جب اوپر والے کی نظر جب اوپر والے کی نظر مجھ پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں زور سے بڑو وہ ہمیں نبی فرماتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے نیچے آگئے زور سے بڑو اوپر والے فرشتے نیچے آگئے نیچے آنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا دوڑوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے کیا ہو گئے جلدی بڑو میرے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تو کھڑے رہے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے کیا ہو گئے جلدی بڑو اچانک میں نے دیکھا جب غائب ہو گئے تو کچھ ہی لمحہ بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے کیا لے کر آ رہے جلدی بڑو ترازو لے کر آ رہے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلہ ایدھر گیرا دوسرا پلہ ایدھر گیرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا انشاءت فرمایا سرکار آپ بہتے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچھانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے ایک بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا بزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے اس بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا بزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا بزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے کو لائے زور سے بولو ایک ہزار بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا بزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا اب مزے کی بات سنو اب مزے کی بات سنو جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس نے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لب وزندہو بے امت ہی لڑا چاہاں ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہو میں رکھ دو مگر رسول کا پلنہ بھاری رہے گا مگر رسول کا پلنہ بھاری رہے گا اب آپ بتائیے میری طرف دیکھئے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہ ہو سکی تو بولو ہم جیسا کمینا رسول کے برابر ہوگا اور بولو سڑک پر چلنے والا یہ بیمان رسول کے برابر ہوگا گلیوں میں پھرنے والا یہ بدعقیدہ رسول کے برابر ہوگا ان سے کہو کہ تم ذرا اپنے باپ کو کہہ کے دیکھو کہ آپ کے میں برابر ہو گیا آپ میرے برابر ہو گئے آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں تو تمہارا باپ تمہیں جوتا لے کر دورائے گا اب آپ بتاؤ جب تمہارا باپ اس وٹ کو پرداشت نہیں کر سکتا تو غلام رسول اس وٹ کو کیسے برداشت کرے گا بہرحال بلکل عدب سے بیٹھئے روش میں بیٹھئے اپنے ایمان میں روشنی بخشیے موئے مبارک کی زیارت کا سب خدا آپ بعد میں کریں گے یقین جال لو جب کرنا تو سب سے پہلے اپنے آقا پر دروش شریف پیش کرنا پھر عدب کے ساتھ موئے مبارک کی زیارت کرنا عدب کا ہی زیر آزمہ ازہش نازمتر نفس مم کر دمی آیت جنے تو بایزی نی جا عدب ہی کا نام ایمان ہے احترام ہی کا نام ایمان ہے جس کے دل میں موئے مبارک کا احترام نہیں اس کے ایمان میں کمی ہے جس کے دل میں نبی کا احترام نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے میرے آقا سے جو چیزیں منصوب ہیں چاہے ناخن مبارک ہو چاہے موئے مبارک ہو چاہے چادر مبارک ہو میرے آقا سے جو چیز منصوب ہو گئی تو یاد رکھو اس کا احترام مسلمانوں پر فرض ہے زور سے بھرو اس کا احترام مسلمانوں پر فرض ہے سرکار کے سرکار کے قدم مبارک سے جو دھول 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 مس ہوئی ہے اس دھول کا بھی احترام ضروری ہے یہ ہے ایمان والوں کی پہچان اور یہ ہے مومنوں کا ایمان اور یہی ہے ایمان کی شاد ابھی تو آپ نے ایک حدیث سماد کیا اجازت دیجئے تو بابو لوگ دوسری حدیث سنا ہو اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سنا ہوں گا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر موڑو سبحان اللہ اور زور سے بولے سبحان اللہ اور زور سے بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف جلد سانی بابو فظائر سید المرسلیم سفا نمبر پانس سو تیرہ انا ابی سیدی للخدری رضی اللہ تعالی عنہ قان قانا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم انا سیدو بلد آدم یوم القیامت ولا فخرا و بیدی لباو الحمد ولا فخرا تمام نبی یوم ازین آدم فمن سیباہو اللہ تحت لبائی ولا فخرا وانا عطل شعفین ومشفین ولا فخرا و فی روایت اخرى انا امام النبی گین ولا فخرا زور سے مولد سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سنیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیزم پر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے سب سے پہلے شافے میں بنوں گا مشفہ بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بولو پوچھو اجازت ہے یہ بتاؤ کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھو